اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ موسٹ امپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ آپ کو اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ حکومت کی جانب سے ہر تین مات کے بعد بی آئی ایس پی پروگرام کی نو ہزار پے کی نئے قسط دی جاتی ہے لیکن اس منت حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑی خوشکبری سامنے آ چکی ہے اب آپ کو تین منت کے بعد نو ہزار پے کی امداد بھی دی جیگی اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے ایک اور نئے اور بڑے امدادی پروگرام کا آغاز بھی کیا جے گا جس پروگرام کا ذریعہ آپ کو اٹھارہ اٹھارہ ہزار پے کی امداد تقسیم کرنے کا ایک بہت بڑا اہم فیصلہ کر دے گر آپ غریب ہیں مستحق ہے اور آپ حکومت کی جانب سے اٹھارہ ہزار رپے کی امداد یا پھر حکومت کی جانب سے جو نئی قسط نو ہزار رپے کی دی جاری ہے وہ وصول کرنا چاہتے ہیں آپ کے نام کو نائل بھی کر دے اور آپ کے نام کو آئل بھی کروانا چاہتے تو آج کی یہ شورٹ سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ موسٹ ایمپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے ان تمام غریب خواتیم کو دوبارہ پھر آہل بھی کیا جائے گا ان تمام غریب گھرانوں کو امدادے دی جائیں گی جن گھرانوں کو نائل کر دیا تھا ان کو نہیں امدادے دی جاری تھی سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں حکومت کی جانب سے جن خواتین ازرات کو بی آئی ایس پیسی نکال دیا تھا ان خواتین ازرات کے لیے بڑی خوش خبری ہے کہ تمام خواتین ازرات کو حکومت کی جانب سے دوبارہ آہل کیا جا رہا ہے آہل کس ترقی کار کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے تو جن خواتین کے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ تھا ایڈنٹی ویریفیکشن کا مسئلہ تھا یا پھر کسی اور قسم کا ایشو آ رہا تھا ان کو ڈینیمک نہیں ہو رہا تھا اس طرح کے جو مسائل تھے تمام مسائل کو حکومت کی جانب سے شباشنی نواشنی کی جانب سے حل کر دیا ان کو یہ کہا گیا کہ تمام غریب خواتین ازرات اور مرد ازرات کو حکومت کی جانب سے انداد دی جائیں گے پاکستان کی جو کنڈیشن ابھی چل رہی ہے غریبوں کی خاص طور پر کنڈیشن چلے وہ بہت ہی نازک ہے جس کو مدن ازرات کے حکومت کی جانب سے بڑا فیصلہ یہ کیا گیا تمام غریب خواتین ازرات کو حکومت کی جانب شائل بھی گیا جائے اور امدادیں بھی دی جائیں گی اب آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے اپنا شناختی کا لے لینا ہے کسی بھی کلی بی آئی ایس پی دفتر میں چلا جائیں وہاں سے جا کر آپ اپنی امداد دوبارہ پھر اندراج کر سکتے ہیں اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں اور حکومت کی جانب سے نیکس منت کی پانچ تاریخ سے تمام غریب خواندانوں کے اکاؤنٹس میں بی آئی ایس پی پروگرام کی پیمرز آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور نیا جو ہٹارہ زرپے پروگرام ہے اس کا بھی آغاز انشاءالہ اٹھارہ طریق کے بعد تمام غریب خواندانوں کو ایس ایس بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اپنی اپنی ایس مداد دے وصول کر سکتے ہیں مکتوسر سے اپڈیٹ ہوں مکتوسر سے ویڈیو تھی اگر ویڈیو اچھے لیکن لائک کریں شیئر کریں مرے اٹھار